ڈرکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار الحق رحمانی اتر پردیش کے مین پوری سیٹ پر جب سے پرتیاشی کا اعلان ہوا ہے ڈمپل یادف کے روپ میں تبھی اس سے لگتار یہ تمام جو راجنیتک دل ہے کہیں نہ کہیں اپنی رنیتیوں پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا ہے دراصل آپ سمجھئے کہ مین پوری سیٹ کافی زیادہ اہمیت اس لیے بھی رکھتی ہے چاہے وہ سماجوادی پارٹی کے لیے ہو چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ہو دراصل سماجوادی پارٹی کے جو مکھیاں ہیں اکھلیش یادف وہ یہ چاہتے کہ سیٹ کو کسی بھی حال میں جو ہے وہ جیتا جائے کیونکہ یہ ان کے پیتا کی نشانی ہے نشانی شبد کا استعمال مثلے بھی کر رہا ہوں کہ ملائم سنگھ یادف نے اسی سیٹ سے اپنی راجنیتک یاترہ کی شروعات کی تھی اور لگ بگ کئی ایسے صدس رہے جو یادو پریوار کے ہیں وہ انہوں نے اسی سیٹ سے جیت درج کر کے بھارت کے سنسد تک کا سفر تھا کیا تو ایسے میں بڑی چنوٹی جو ہے اکھلیش یادف کے لیے یہی ہے کہ وہ اس سیٹ کو کسی بھی حال میں جیتے ورنہ ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیترد پر بھی ایک بڑا سوال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا ساتھی آپ کو بتاؤں کہ اس سیٹ پر اب بھائش یو پال یادو پر سبھی کی نظریں ٹکی ہوئی ہے وہ اس لیے بھی کیونکہ تیج پرتاب یادو کے نام کی چرچہ جب تک چل رہی تھی تب تک لوگوں کو اور تمام جو اس چھیتر کی جنتہ ہے اس کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ دراصل تیج پرتاب یادو کو امیدوار بنایا جائے گا ماتر بس ادھکارک بیان جو ہے وہ آنا باقی رہ گیا تھا لیکن اچانک کیا ہوا اکھلیش یادو کے من میں کیا بات آئی کہ انہوں نے ڈمپل یادو کو آگے کر دیا ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ اب شیوپال یادو کیا کوئی بڑا کھیل کر جائیں گے اس مہن پوری سیٹ پر کیا وہ خود ہی پرتیاشی کے روپ میں اُبھر کر کے سامنے آئیں گے یا پھر اب ڈمپل یادو کے امیدواری پر بھی ان کا سمرتھن دیکھنے کو ملے گا اور ساتھی آپ کو بتاؤں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ایک بڑی رنگی تھی تھی کہ وہاں سے پرنہ آدب کو چناؤں میں اتارا جائے لیکن آپ پرنہ آدب نے سمیلیا سوچنے کا سمجھنے کا اور اس کے بعد حامی بھی نہیں بھری یعنی کہ انہوں نے سینے سے خارش کر دیا انہوں نے اس سیٹ پر چناؤں لڑنے سے بی جے پی کو انکار کر دیا اب بی جے پی پرتیاشی کی تلاش میں لگا تار ادھر ادھر نظر دھڑا رہی ہے لیکن ابھی تک ان کو مین پوری لوگ سبا سیٹ پر پرتیاشی کے روپ میں کوئی چہرہ نہیں ملا ہے دیکھتے ہیں کہ آٹھ دسمبر کو اکھلیش یادو کی اس بڑی رنیتی اور بڑے طاقت سے اس چناؤں میں اترنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی یا کوئی بڑا کھیل کر جائے گی کیونکہ بی جے پی بھی اس سیٹ کو کافی زیادہ اہمیت دے رہی ہے کیونکہ اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آواز لگ بھگ پورے اتر پردیش سمیت بھارت میں سنائے دے گی کیونکہ اتر پردیش اس وقت سماجوادی پارٹی کے لیے کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور یہ سیٹ بھی بھارتے جنتہ پارٹی جتنی مضبوطی کے ساتھ اس وقت اتر پردیش میں بنی ہوئی ہے ظاہر تھی بات ہے کہ سماجوادی پارٹی کو بھی اپنی طاقت اسی مضبوطی سے دکھانے کی ضرورت ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائن نیوز کو دھن نواز